نئے اہدنامہ میں سے مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا پانچویں باب اس کی انیسویں آیت سے لے کر اس کی پچیسویں آیت کے آخر تک فاکلام میں سے تلاوت کی جائے گی اہدنامہ جدید میں سے مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا پانچویں باب اس کی انیسویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی پاکلام میں لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری ناپاکی شہوت پرستی بود پرستی جادو گری عداوتیں جگڑا حسد گصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغض نشہ بازی ناچ رنگ اور ان کی ماند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے مگر روح کا پھل محبت خوشی اطمئنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلی پر کھینچ دیا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے خداوند کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو اس وقت میں ہم خداوند کے کلام میں سے جسم کے کام اور روح کا پھل اس پر غور کریں گے اور گزشتہ طور ہم نے اماندار زندگیوں کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے دیکھا کہ وہ زندگیاں جو حقیقی انگور میں پیوس ہیں اور ہوتی ہیں جب وہ پھل نہیں لاتی تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اس انگور کے درخت میں اس حقیقی انگور میں پیوس ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی زندگی پھل نہیں لے کر آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر تو آتا ہے کہ قائم ہے لیکن اصل میں قائم نہیں ہوتے اور جو کوئی خداوند میں قائم نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ انہیں کٹھا کرتے اور کیا کرتے ہیں آگ میں جھونک دیتے ہیں لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں خداوند کسی گناہگار کی علاقت نہیں چاہتا یہ اتنا اہم ہے پھل کہ ابلیس ہماری زندگی میں سے اس پھل کو ختم کرنے کے لیے ہماری سوچوں کو اور ہمارے خیالات کو دوسری جانب لے جاتا ہے اور جو حوالہ تراوت کیا گیا جب ابلیس یہ دیکھتا ہے کہ یہ اب خداوند میں چلنے والا ہے اب اس کی زندگی میں روح کا پھل جو ہے وہ موجود ہوگا تو وہ جسم کے کاموں کی جانب لے جاتا اور ہم نے دیکھا کہ ایک لمبی لس ہے حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری عداوتیں جگڑا حسد گصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغض نشہ بازی اور ناچ رنگ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ جو خداوند یسو میں جو حقیقی انگور میں پیوست ہیں وہ پھل آئیں تو وہ ان کو دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور ہم نے گزشتہ اتوار اس بات پر بھی گوھر کیا کہ پھل کیوں نہیں آتا کیونکہ ہم دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں اتوار والے دن خدا کے لوگ اور اتوار کے بعد ہم دنیا کے لوگ ہیں اور دنیا کے لوگوں میں حرامکاری کی جسم کی رغبتیں اور حرامکاری کی اور جسمانی خواہشات کی باتیں شامل ہوتی ہیں اس دور میں اس وقت میں روح کی نعمتوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے روح کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر پہلا کرنٹیوں نے اس کے تیرے باب میں ملتا ہے روح کی نعمتوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور کیوں زور دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پنجابی جی کے اندھے نے کھڑکا ہوں داواواں پادی صاحب کو توجہ ملتی ہے پادی صاحب اگر غیر زبان بول رہے ہیں تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ پادی صاحب بڑے روحانی ہیں پادی صاحب اگر نبوت کرتے ہیں تو توجہ ملتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ خداون کے کلام کی مطابق خداون اپنے لوگوں میں نعمتوں کی نہیں بلکہ پھل کی تلاش کرتا ہے اور نعمت ہو یا پھل ہو یہ دونوں ایک ہی سوتے سے پھوٹتے ہیں ان دونوں کا جو ماخذ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ رول قدس ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج روح کا پھل جو ہے اس پر توجہ کم اور نعمت پر توجہ زیادہ ہے اور وجہ کیا ہے تاکہ ہمیں پذیرائی ملے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور یہ جانیں کہ واقعی یہ کتنا روحانی شخص ہے لیکن پھل پر توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے مقدس پالوس رسول جسم کے کاموں اور روح کے پھل میں امتیاز کرتے ہیں پہلے جسم کے کام بتائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو روح کا پھل ہے اس کے بارے میں بات خداون کے کلام میں کی گئی ہے اور یاد رکھیں کہ پھل اس زندگی میں آتا ہے جو کس سے جڑی رہتی ہے جی ڈالی جو انگور کے درخت کے ساتھ جڑی ہے اور یہ سمسی نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں جو ڈالی اس کے ساتھ جڑی ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہی بہت سا پھل لے کر آتی ہے رول قدس کا پھل جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اکثر بولتے ہوئے بتاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے روح کے پھل کلام میں جو لفظ لکھا ہے وہ ہے روح کا پھل کیا لفظ لکھا ہے جی روح کا پھل پھل ایک ہی ہے اور باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس پھل کی بھرکتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مالٹا کھاتے ہیں تو مالٹا ایک پھل ہے لیکن اس کے اندر بہت سی ایسی اہم چیزیں موجود ہیں جو ہمارے جسم کو فائدہ پنچاتی ہیں کیلہ کھالیں عام کھالیں سیب کھالیں وہ ایک پھل ہے لیکن اس ایک پھل کے اندر بہت سی خصوصیات موجود ہیں اور وہ ایماندار جس کی زندگی میں روح کا پھل ہوتا ہے اس پھل کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اس زندگی میں نظر آتی ہیں اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت روح کا پھل کیا ہے سب انہیں روح کا پھل کیا ہے روح کا پھل محبت ہے یعنی اگر کوئی ڈالی میں پیوست ہے اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کا فرزند کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں رول قدس سے معمور ہوں تو اس کی زندگی میں محبت کا انصر ضرور شامل ہونا چاہیئے اگر شامل نہیں اگر وہ پاسبان ہے تو وہ کلیسیہ سے پیار کرنے والا ہو اگر وہ ایک عام ایماندار ہے تو وہ دوسرے ایمانداروں سے پیار اور محبت کرنے والا ہو یہ روح کا پھل ہے اور پہلا کرنکی اس کے تیرے باب میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھو تو میں کیا ہوں جی پھنٹنا تا پیتل اور کیا ہوں جنجناتی جانج ہوں اگر روح سے معمور تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن زندگی کے اندر روح کا پھل موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں پھل پر شک کیا جا سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈالی اس میں ہے اور پھل نہیں لا رہی اسے وہ چھانٹتا ہے اس کی پروننگ کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت کون سی محبت ہے یہ محبت وہ محبت ہے جو ہم خدا سے رکھتے ہیں یہ وہ محبت ہے جو ہم انسانوں سے رکھتے ہیں یہ کون سی محبت ہے بائی بل مقدس کے اندر تین الفاظ ہیں جو محبت کے لئے استعمال ہوتے ہیں یونانی زبان میں سب سے پہلا لفظ جو محبت کے لئے یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ایروس ایروس ای آر او ایس یونانی لفظ ہے ایروس یہ وہ محبت ہے جس میں آج کل نوجوان مبتلا ہیں ایروس یہ وہ محبت ہے اور دوسرا لفظ جو محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے سٹورج لفظ اور یہ محبت خاندان کے ساتھ ماں باپ کی بچوں کے ساتھ بچوں کی ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت ہے وہ سٹورج لفظ ہے اور تیسری محبت جو ہے وہ ہے فلا پی ایچ آئی ال اے فلا یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ جس محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رکھتے ہیں اور چوتھا اور آخری لفظ جو محبت کے لیے یونانی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے آگاپِ لفظ الہی محبت جو ہم خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یہ وہ محبت ہے یہاں پر روح کا پھل محبت جس محبت کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے تو یہ محبت ایک انسان کی خدا کے ساتھ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ ہم روح سے معمور ہیں لیکن خدا کے گھر میں نہیں جاتے خدا کے گھر میں جانا ہمیں گوارہ نہیں ہم خدا سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہمارا روپیہ اور پیسہ ہمارا وقت خدا کے ساتھ محبت کے طور پر ظاہر نہیں ہوتا تو پھر شک کیا جا سکتا ہے اور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کیا یہ زندگی واقعی خدا سے محبت رکھتی تھی یا نہیں اور اس کے بعد اپنے ہم جنس انسانوں سے جو محبت ہم رکھتے ہیں ایروس سٹوریج لاب اور فلا یعنی خاندان سے بھی محبت رکھنی ہے ایماندار یہ نہیں کہ خدا نے خوش کر لیا تھے دنیا نراز ہے خدا ہم یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں یونیہ کی انجیل اور اس کے تیرے باپ میں لکھا ہے آپس میں محبت رکھو اس سے لوگ جانیں گے تم میرے شاگرد ہو کیا ہو تم میرے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں میں خدا مند میں پیوست ہوں تو دوسروں سے بھی محبت رکھیں خدا سے تو سب محبت رکھ لیتے ہیں لیکن جب دوسروں سے محبت رکھنے کی بات آئے تو ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے کسی نے دل دکھایا کسی نے برا بلا کہا میں کیسے اس سے محبت رکھوں لیکن مسیح اسو کے کلام کو یاد رکھے جو اس نے کیا اور کہا کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو سب والے اپنے دشمنوں سے کیا کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو یہ محبت جو روح کا پھل ہے اگر کسی زندگی میں نظر آئے وہ کوئی خدا کا خادم وہ کوئی ایماندار ہو وہ کوئی عام ایماندار ہو تو ہم اس بات کو سوچ سکتے اور سمجھ سکتے کہ واقعی یہ شخص روح سے معمور ہے خدا کا روح اس کی زندگی کے اندر موجود ہے دوسری بات جو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ روح کا پھل خوشی ہے روح کا پھل کیا ہے سب والے روح کا پھل کیا ہے خوشی سے پہلے کیا آتا ہے محبت سب والے خوشی سے پہلے کیا آتا ہے اور اس کے بعد آتی ہے خوشی اور اگر ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم میں خوشی موجود نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر جو کام کر رہا ہے ہم اس کو صحیح طرح کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے کیونکہ مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو اور کیا کرو بلا ناغہ یعنی اگر ہم دعا کرتے خدا سے رفاقت رکھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں خوشی بھی ہے اور خوشی ہوگی اور خوشی یہ کیا خوشی ہے کہ شاید کسی بات میں میرا نقصان بھی ہو شاید مجھے کسی بات میں گھاٹا محسوس ہو لیکن میں پھر بھی خوش ہوں اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام میرے لئے نقصان کا باعث ہوگا لیکن خوشی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیں یہ خوشی ہے اور یہ ہنہ کے انجیل اور اس کے چوتھے باب اور اس کی چونتیسویں آیت کو میرے ساتھ نکال لیے یہ ہنہی رسول کی معرفت دکھئے گئے انجیل اور اس کا چوتھا باب اور اس کی چونتیسویں آیت چوتھا باب اور اس کی چونتیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں اور اس کا کام کیا کروں مسیح یسو نے کہا کہ میرا کھانا یا میری خوشی یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو کیا کروں آج ہم کس قدر زیادہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو پورا کرتے ہیں ایک خادم کے لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ کلیسیہ کے لیے خدا کی خدمت کے کام کو کرے لیکن آج خادمین خوشی سے کام نہیں کرتے جس کلیسیہ میں وہ ہوتے ہیں پریشان ہیں کہ میری یہاں سے ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی میں اسائشیں چاہتا ہوں کلام علیہ وسیح یسو کو جب شاگیدوں نے کہا جب وہ سامری عورت سے بات کر رہے تھے کہ اے استاد کھانا کھالے تو کلام علیہ وسیح یسو نے کہا کہ میری خوشی یہ ہے میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کروں پورا کروں بھلے اس میں ہمارا نقصان ہو ہمیں بھوک محسوس ہو ہمیں تکلیف محسوس ہو لیکن اگر واقعی روح کا پھل خوشی موجود ہے تو پھر ہم اپنے نقصان کو بھی خوشی سے برداشت کریں گے اور روح کا پھل خدا ان کے کلام میں جو تیسری بات خدا ان کے کلام میں لکی ہے وہ بڑی ہی اہم بات ہے جس کو آج اماندار امانداروں کی جماعت اور کلیسیا چھوڑتی جا رہی ہے اور تیسری بات خدا ان کے کلام میں لکا ہے اتمینان تیسری بات کیا ہے جی سب بولیں تیسری بات کیا ہے پہلی بات ہے محبت دوسری بات ہے خوشی اور تیسری بات ہے اتمینان تیسری بات کیا ہے جی اتمینان اس میں خدا کا اتمینان ہی نہیں ہم یہ سوچیں گے خدا کا اتمینان میری زندگی میں ہے میں تو بڑا روح سے معمور ہوں منہوں خدا تھی یقین ہے کہ میں مرنگت میں اسمان تھی چلے جائیں یسوسی نے میرے لیے جگہ تیار کیے یہ اتمینان واقعی خدا کا اتمینان بھی ہے جو رول قدس کی وسیلہ سے ہماری زندگی میں آتا ہے لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں جو اتمینان ہے وہ بھی موجود ہونا چاہیے اکثر ہم رشنوں کو جب نبھاتے ہیں ہم دوسریوں کو جب نبھاتے ہیں تو اتمینان تسلی جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہوتی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوس اپنے شگیدوں کے ساتھ جیل میں سفر کر رہے تھے کشتی پر بیٹھ کر اور لکھا ہے کہ وہاں پر بڑا طفان آیا تو کیا کوئی بتا سیدھا ہے شگیدوں نے کیا کیا مسیح یسوس کو جگایا اور انہیں کیا کہا مسیح یسوس سے ہمیں بچا ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں ان کی زندگی میں یہ تسلی نہیں تھی ان کی زندگی میں یہ اتمینان نہیں تھا کہ یسوس مسیح ہمارے ساتھ ہے وہ میں بچا لیں گے آج ہمیں اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ رشتوں میں اتمینان رکھنے کی ضرورت ہے اکثر اوقات ہم یہ چاہتے کہ سب کچھ جس کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں وہ جلدی سے سب کچھ میرے لیے بھی وہ بھی ایسا ہی کر دے اتمینان ہم اپنی زندگی میں نہیں رکھتے لیکن یاد رکھیں اگر روح القدس ہماری زندگی میں موجود ہے تو پھر روح کا پھل اتمینان بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے خدا پر اتمینان اور رشتوں میں ہمیں ایک دوسرے پر بھی اتمینان ہونا چاہیے شاگیدوں نے استاد پر بروسہ نہیں کیا اور یسوس نے جب اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور کلام لکھا ہے وہاں پر بڑا امن ہو گیا وہاں پر سکون ہو گیا یسوس نے ان سے کیا کہا کیا کہتے جیسوس نے اے کم اتقادو کیا تم ایمان نہیں رکھتے تمہارا ایمان کہا گیا ہم بڑے بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں ہم رشتوں میں بڑے بڑے اپنی زندگی میں کاموں کو دیکھتے ہیں ہم اتمینان نہیں رکھتے اگر خدا کا روح ہماری زندگی میں موجود ہے تم خدا پر اور اس کی ذات پر بھی اتمینان رکھیں گے اور آپس میں بھی ہماری زندگی میں اتمینان موجود ہوگا چوتھی بات خدا ان کے کلام میں جو لکھی ہے وہ روح کا پھل ہے تحمل وہ کیا ہے جی روح کا پھل لفظ تحمل جو ہے یہ صبر کا مترادف ہے اس کا ایک ایسا لفظ ہے جو صبر اور تحمل ہم اس کو ہی کٹھا ہی پڑتے ہیں اور لفظ صبر جو ہے اور تحمل یہ دونوں ایک ہی بات کو بیان کرتے ہیں تحمل کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں ہو دکھ میں ہو پریشانی میں ہو تو ہم صبر کریں مصیبت میں دکھ تکلیف میں کیا کریں جی ہم صبر کریں یسو مسی نے بھی جب وہ دکھ میں تھا اس نے تحمل کو اختیار کیا صبر کیا دشمن اسے پریشان کرے دشمن اسے نقصان پہنچا رہے ہیں کلام میں لکھا ہے مسیح اسو نے تحمل کیا اور کیا کہا اے باپ ان کو کیا کر اے باپ ان کو کیا کر ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اکثر ہم روح سے مامور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری دعائیں میری درخواستے خدا ان کے ذروں میں جلدی قبول ہو جاتی ہیں لیکن جب تحمل کی بات آتی ہے تو تحمل ہماری زندگی میں نہیں ہوتا اگر کسی اماندار کو دیکھنا ہو کسی شادی بیعہ کے موقع پر اور کھانے کے موقع پر دیکھیں بڑے بڑے لوگ اچھے اچھے لوگ اچھے اماندار لوگ جب کھانے کی باری آتی ہے تو تحمل اور صبر کے وہ بلکل چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو سوچ کر پتہ نہیں شاید یہ زندگی کا آخری کھانا ہے میرے عزیزو چانا جاتا ہے اگر ہم مسیح ہیں تو ہم اپنے کردار سے ہم اپنے گفتار سے ہم اپنے بولچال سے ہم اپنی باتوں سے یہ ظاہر کریں کہ واقعی خدا کروں ہمارے اندر موجود ہے میرے عزیزو خدا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے روز کی روٹی دے گا بھاگ کر چھین کر ہم اپنے لئے اگر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں عذیتوں میں آ کر ہم تحمل نہ کریں مصیبتوں میں کہ ڈالی پہ وسط تو ہے لیکن پھل نہیں رہا رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کانٹ چھانٹ کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے پانچوی بات روکہ پھل جو خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے کہ روکہ پھل مہربانی بھی ہے روکہ پھل کیا ہے جی بڑا چھوک شیر ہے تھوڑا سا مجھے یاد ہے شاید علامہ اگبال کا ہے کہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر کہ اگر ہم دوسروں پر مہربان ہوں گے تو خدا بھی اسمان پر سے ہم پر مہربانی کرے گا جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہ ہی کچھ ہمارے ساتھ اگر کلام لکھا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہارے لی کیا کیا جائے گا ناپا جائے گا دوسروں کے ساتھ نرمی اور ملائمیت سے پیش آئیں تو خداون بھی ہم پر مہربانی کرے گا پاکلا میں لکھا ہے شاگرد یسومسی کے پاس بچوں کو آنے سے منع کرتے ہیں اور یسومسی نے کیا کہا بچوں کو کیا کرو میرے پاس آنے دو انہیں کیا نہ کرو منع نہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے اور پاکلا میں لکھا ہے کہ یسومسی نے بچوں کو بلائیا اور انہیں پیار کیا شفقت کا اظہار کیا ان پر مہربانی کی یسومسی نے انہیں ڈانٹا نہیں اکثر اوقات ہم اچھے ایماندار تو ہوتے ہیں لیکن مہربانی کا پھل جو روح کا پھل مہربانی ہے وہ ہماری زندگی بھی موجود نہیں ہوتا اپنے خدا پر بھی گوھر کرے وہ کتنا مہربان ہے وہ کتنی مہربانی ہم پر کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ چھوٹوں پر بھی مہربان تھا وہ بڑوں پر بھی مہربان تھا پترس جس نے انکار کیا جب وہ یسومسی کے پاس آیا تو مسیح اسو نے اس پر مہربانی کی نرمی سے پیش آیا مسیح اسو نے کوئی اس پر عزام نہیں لگایا اور یہ نہیں کہا کہ تو تو وہ ہے جس نے مجھے بکڑوایا تھا بلکہ مسیح اسو مہربانی سے اس سے پیش آئے اگر ہم انگور کے حقیقی درخت میں پیوس ہیں تو روح کا پھل مہربانی بھی ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے چھٹی بات جو روح کا پھل ہے کلام میں لکھئے کلام میں لکھئے کہ وہ روح کا پھل نیکی ہے وہ کیا ہے روح کا پھل سب بولیں وہ روح کا پھل کیا ہے نیکی کرنا دوسروں کے ساتھ بلائی کرنا لیکن آج ہم نے امانداروں نے اس بات کا تحیہ کر لیا کہ کسے دے کام نہیں آنا کسے نے نیکی نہیں کرنی خداون کے کلام جب ہم وائز کی کتاب کو پڑھتے ہیں کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے بڑا عجیب سا کام لگتا ہے وائز کی کتاب میں لکھا ہے اپنی روٹی کو پانی میں ڈال دے تو اسے زیادہ پائے گا اور ہمارے یہاں پر کہاوت ہے کہ نیکی کر اور کہاں پر ڈال دریاء میں ڈال یعنی نیکی کریں اور اس کو بھول جائیں آج اماندار اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں آج اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو جلدی سے اس کا عجر اگر چیرچ کے لیے کچھ کیا تو جلدی سے اس کا عجر اگر کسی بہن بھائی کے کام آگے اس کے ساتھ نیکی کر دی تو جلدی سے عجر کہ وہ میری تعریف کرے میرے عزیزو اگر ہم انگور کے حقیقی درخت میں پیوست ہیں اور خدا کا روح ہماری زندگی کے اندر موجود ہے تو ضرور ہے کہ ہم نیکی کریں گے خدا ان کی کلام میں سے میں اس ساتھ نکالی ہے مقدس لوقہ کی انجیل اس کا دسویں باب مقدس لوقہ کی انجیل اور اس کا دسویں باب اور اس کی تیسویں آیت سے لے کر اس کی پینتیسویں آیت تک یہ اس شخصی کہانی ہے جو شخص یرشلیم سے یرو کی جانب جا رہا تھا کلام مقدس میں نیکہ ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یرشلیم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقا ایک کہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانب پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی دوسرے دن دو دینار نکال کر بٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر تجھے ادا کر دوں گا میں آ کر کیا کر دوں گا تجھے تین لوگ ہیں ایک کہن ہے اور ایک لاوی اور ایک سامری کہن کام نہیں آیا اپنا تھا یروشلم سے آنے والا شاید یہودی تھا لاوی بھی اپنا تھا وہ کام نہیں آیا لیکن ایک سامری جو غیر قوم سے تھا اس نے نیکی کی اس کے زخموں کو ساب بھی کیا مرم پٹی کی اور اسے سرائے میں لے گیا اور بٹیارہ حکیم ڈاکٹر جو ہے اس کو بھی دیا جتنا خرچ آئے گا میں آ کر دے دوں گا وہ اس کو جانتا نہیں تھا اور کلام میں لکھا ہے مسیح اسو اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے محبت اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ محبت کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں میرے عزیزوں غیر قومی یہ کہتی ہیں کہ مسیحی ضرور کسی کے کام آتے ہیں میرے عزیزوں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں تاکہ روح کا پھل نیکی جو ہے وہ بھی ہماری زندگی سے ظاہر ہو اور لوگ واقعی جانے کہ یہ ڈالی انگور کے حقیقی درخت کے اندر پیوس ہے اسی طرح خدا ان کے کلام میں روح کا پھل ایمانداری کہ اگر روح خدا کا رول قدس موجود ہے آپ اس میں پیوس ہیں تو زندگی میں ایمانداری بھی موجود ہوگی یہ ایمانداری خدا پر بروسہ یا یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ وفادار بھی رہنا ہے یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم روح سے معمور ہیں لیکن جب ایمانداری کی بات آئے وفاداری کی بات آئے تو ہم کسی شخص کو جسے ہم منسلک ہیں ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں میرے عزیزو اگر روح القدس ہماری زندگی میں ہے ہم روح قدس سے معمور ہیں اور اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو پھر زندگی میں ایمانداری بھی موجود ہونی چاہیے اور آخری بات خدا ان کے کلام میں جو لکھی ہے کہ روح کا پھل جو ہے وہ حلم پرہیزگاری ہے روح کا پھل کیا ہے جی حلم اور پرہیزگاری حلم جو ہے اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انکساری فروتنی یا کم تر حصیت کو اختیار کرنا یہ نہیں کہ میں پادی صاحب ہوں تو میں کسے بندے نو بندہ ہی نہ جانا خدا نے عزت دے دی کہ میں یہاں سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں دوسروں کو کم تر جانوں اگر کوئی سخص ایسا کرتا ہے تو وہ روح کا پھل جو حلم ہے وہ اس سے خالی ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نحمت کو نہیں بلکہ کس کو ڈھونڈتا ہے پھل کو سبوں نے کس کو ڈھونڈتا ہے پھل کو ڈھونڈتا ہے اگر حلم زندگی میں موجود نہیں اور ہم دوسروں کو کم تر جانتے ہیں ہم انکساری اختیار نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا یہ پھل ہماری زندگی میں موجود نہیں یونہ کی انجیل اس کا تیرہ باب اور اس کی پہلی سترہ آیات اگر آپ اس کو گھر پر جا کر پڑیں تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے مسیح یسو جو خدا ہے خالق جو جسم لے کر آیا مالک جو مجسم ہوا کلام میں لکھا ہے کہ وہ حلیم بن گیا اس نے انکساری کو اختیار کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے پانی لیا اور پٹکا لیا اور اس نے اپنے شاگردوں کے پوند ہوئے کیا کیا یہ اپنے شاگردوں کے اپنے شاگردوں کے کیا کیے یہ حلم ہے یہ انکساری ہے جو خداون چاہتا ہے آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح کی انکساری کو نہیں اپنا سکتے میرے عزیزو خداون یسو مسیح نے یہ ایک نمونہ دیا تھا کیونکہ یہودی سردار یہودی جو کہن تھے وہ ایسا نہیں کر رہے تھے فقی فریسی اپنے سے چھوٹوں ان کے پاس زیادہ فہم ہے مسیح اسو نے اس حلم کو اختیار کیا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اس لیے مسیح اسو نے ایسا کیا تاکہ میں اور آپ بھی اس بات کو اختیار کرے اور حلیم بن جائیں آخری بات جو خداون کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے وہ ہے پرہیزگاری روکہ پھل کیا ہے جی سب بولے روکہ پھل کیا ہے پرہیزگاری کیا ہے خداون میں رہتے ہوئے اپنے نفس پر ضبط رکھنا اپنی نفسانی جسمانی خواہشات پر کابو پانا یہ پرہیزگاری ہے اور میرے عزیزو اس دور میں یہ جو میڈیا کا دور ہے اگر اپنے نوجوان بچوں کم دیکھیں ان کے موبائل فون دیکھیں تو وہ ہر وقت انہیں بیراروی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ضروری ہے کہ اگر ہم ببتسمہ یافتہ ہے خدا کی میز میں آتے ہیں تو ہم دنیاوی چیزوں کو چھوڑیں ہم پرہیزگاری کو اختیار کریں اور جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو اعتدال کا دامن بیلنس لائف اعتدال والی لائف جو ہے زندگی جو ہے اس کو اپنائیں یہ سب چیزیں جو ہم نے خداون کے کلام میں سے دیکھی یہ تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم خداون کی رفاقت میں رہتے ہیں جب ہم کام پر رہتے ہیں خداون کی رفاقت میں رہتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں چلتے ہیں لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے اور میں بڑے افسوس یہ کہنا چاہوں گا کہ آج چرچ میں آنا کلیسیا میں امانداروں کے لئے اہم نہیں یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید میں نے مبتسمہ لے لیا دعا میں گھر پر کر لیتا ہوں پیغام میں ٹیلی ویجن پر سن لیتا ہوں موبائل میں میرے مسیح گیت ہے میرا رفاقت میں آنا امانداروں کی رفاقت میں آنا میرے لئے ضروری نہیں میرے عزیزو جب ہم امانداروں کی رفاقت میں آتے ہیں تو ہم اس پھل میں جو روکہ پھل ہے اور آخر میں خداون کے کلام میں لکھا ہے پرہیزگاری ہم اس کی جانب بھی بڑھتے جاتے ہیں اگر کوئی نوجوان بیٹا ہے تو اس کے لیے خواتین جو کلیسیا میں ہیں وہ اس کے لیے نئی نہیں ہوں گی وہ پرہیزگاری کی جانب بڑھے گا اگر کوئی خاتون ہے اس کے لیے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی زندگی میں روح کا پھل پرہیزگاری بھی شامل ہوگی کرنٹیوں کے نام کا دوسرا خاطر اس کا تیسرا باب اور اس کی سترمی آیت خداون کا کلام کیا بیان کرتا ہے میرے ساتھ نکالیے دوسرا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے اور خداون کا روح ہے اور جہاں کہیں خداون کا روح ہے وہاں آزادی ہے جہاں خداون کا روح ہے وہاں کیا ہے جہاں خدا کا رو ہے وہاں ازادی ہے لیکن وہ ازادی کیسی ہے کہ ہم اس ازادی میں پرہیزگاری کو بھی اپنائیں لوگ کہتے ہیں جی ہم روح کے وسیلہ سے ازاد ہیں جو مرضی کرتے پھر ہیں نہیں میرے جیزو ہماری زندگی میں محبت ہماری زندگی میں خوشی ہماری زندگی میں اتمنان ہماری زندگی میں تحمل ہماری زندگی میں مہربانی ہماری زندگی میں نیکی ایمانداری اور حلم انکساری اور پرہیزگاری شامل ہونی چاہیے پھر ہی ہم روح کے وسیلہ سے ازاد تصور کیے جائیں گے اور یہ سب چیزیں کب ہماری زندگی میں پیدا ہوتی ہیں جب ایک ڈالی انگور کے حقیقی درخت میں پیوست ہوتی ہے تب ہم اپنی فطرت کی جو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پرہیزگاری پاری صاحب آپ تو کہتے ہیں پر مشکل بڑا ہے سگرٹ چھوڑنا بڑا مشکل ہے کھانوں میں شریک نہ ہونا بڑا مشکل ہے میرے عزیزو اگر ہم اپنی فطرت کے جو بگاڑ ہے اس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ایمانداروں کی رفاقت میں پیوست رہیں ہم اس درخت کے ساتھ ایک اچھی ڈالی ہوتے ہوئے جڑے رہیں تاکہ ہم پھل لائیں اگر پھل نہیں لاتے روح کا پھل اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو اس سے اوپر والی باتیں جو خدا ان کے کلام میں لکھی ہیں جس کے لئے مقدس پالوس نے کہا کہ جسم کے کام ظاہر ہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے وہ کیا کیا ہیں آپ گھر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں اگر روح کا پھل موجود نہیں ہوگا تو پھر آپ حرامکاری کی جانب جائیں گے ناپاک ہوں گے شہوت پرستی بت پرستی جادوگری عداوتیں جگڑا حسد تفرقیں بڑتیں جدائیاں نشہ بازی ناچ رنگ یہ سب کچھ موجود ہوگا اور اس کی وجہ ایک ہی ہے جب ہم امانداروں کی رفاقت میں نہیں آتے درخت کے ساتھ جڑے نہیں رہتے میرے جیزو یہ تب ہوتا ہے جب ہم خداون سے دور ہوتے ہیں لیکن مالک یہ نہیں چاہتا کہ درخت کو کار دیا جائے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پھل آئے اگر ہم پھلدار زندگی ہیں روکہ پھل ہماری زندگی میں ہے تو ہم بابرکت ہیں اگر نہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اثر نوجائزہ لیں تاکہ روکہ پھل ہماری زندگی میں کسرت سے ہو اور زندگیاں ہماری زندگی کو دیکھ کر جو پھلدار زندگیاں ہیں خدا ان کے نام کی تعریف کریں خدا ان کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکتھہرے آمین